ایشور چمتکار کرتے ہیں اگر اس بات پر تھوڑا بہت بھی یقین ہو تو ہی آگے کی ویڈیو دیکھئے گا ادوائز آپ کا سمیں نہ خراب ہو اسی لئے پہلے ہی ایک ڈسکریمر دیتے تھا ہوں نمشکار حرار مہدیو جائے بھولے نات آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چانل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میں نتن ہوں کہانیاں سناتا ہوں یہ وہ کہانی ہے جو آپ ہی لوگ مجھے بھیجتے ہو اور میں ہر کسی کی کہانی کو سچ مان کر دوبارہ سے سن لیجئے سچ مان کر اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھ سے میسج میں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سچ ہے نہیں ہے کیا ہے تو میں تو جی آپ کی بات جو مجھے بھیجتے ہو سچ مانتا ہوں آپ مانے نہ مانے باقیوں پر یا جن کے ساتھ احسان باب ابھی تک نہیں ہوا ہے ان پر فرق کم پڑے گا تو آج کی کہانی ایک ایسے کپل ایک ایسے پریوار ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بھولے بابا چھمتکار کرتے ہیں اور ہم جیتے جاگتے ایکزامپل ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ممکن نہیں جو پاسیبل نہیں وہ ایشور کے لیے اتنی سی دیر کا کام ہے آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور کروں گا اگر آپ کو کہانیوں میں رچی ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا پسند آتی ہے تو لائک کریے گا اور کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اور آپ کا نام کہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو وہ جگہ ہے ابھی فیلال چینل کا انٹرو فرس کے بعد آ کر سناتا ہوں ایک ایسی کہانی جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ جو اشواس کبھی کبھی ڈگ مگا جاتا ہے واپس سے لائن پر آ جائے ہر ہر مہادیو آج کی کہانی سونیا اور دیویان شکی ہے دونوں کا ایک شروع سے سپنا رہا جو بھی پروتروں ہی ہیں نا انہیں یہ دو تو ہمیشہ من میں رہیں گے پہلا کی ماؤنٹ ٹیوریسٹ ایک بار شکھر تک پہنچا جائے اور دوسرا کی موقع ملے تو جو کی ماؤنٹ ٹیوریسٹ سے چھوٹا ہے کیلاش پروت اس پر بھی ایک بار اپنا شکھر تک پہنچا جائے اور اپنے نام کا جھنڈا لگایا جائے ان دونوں کا سپنا اور ہاں ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ یہ دونوں فیملی ایک دوسرے کو بہت سامنے سے جانتی ہیں بہت سامنے سے اور دونوں کے جو ماتا پتا ہیں یہ بھی پروتروں ہی رہ چکے ہیں مطلب کی پہاڑوں پر یہ بھی چڑھ چکے ہیں ماؤنٹ ٹیوریسٹ ان کے گھر کے آٹھ لوگ چڑھ چکے ہیں سوچئے میں پورے خاندان کی بات کروں دونوں کے پریوار کو ملا رہا ہوں میں تو دونوں کے پریوار میں جتنے بھی لوگ ہیں جن جن کو ایسا شوق ہے پہاڑ چڑھنے کا ان میں سے آٹھ ایسے لوگ ہیں جو کی پہاڑ چڑھ چکے تھے بات ان دونوں کی بھی آئی تھی ان دونوں نے کہا کہ ہم ماؤنٹ ٹیوریسٹ سے پہلے کہلاش پروت پر چڑھنے کا سوچ رہے ہیں اور ایک چیز بتاؤں یہ ایک دن کی تیاری نہیں ہوتی ہے اس کے لیے وقت لگتا ہے بہت سا پرمیشن لگتی ہے آپ کی صحت کیسی ہے آپ وہاں پر کیسا بیہیو کریں گے وہ سب ہوتا ہے تو جب اچھا ہے میں ان دونوں کی شادی ہوئے تقریباً دو سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو پلاننگ ہے وہ زندگی میں جو ایک اور نئی خوشی اور سب سے بڑی خوشی جو آئے گی اس کے لیے انہوں نے سمیلے رکھے اپنے گھر والوں سے کہ آٹھ سے نو سال بعد ہم فیملی فیملی پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ان دونوں نے پلان بنایا گھر والوں نے سبھی نے منع کرا کہ آپ کیلاش پروت کو چھوڑ کر کسی بھی پروت میں کوئی سا بھی ہو کہیں کا بھی ہو کتنا بھی ہونچا ہو بڑا ہو خطرناک ہو بھیانہ کو اس پر آپ چڑھنے کا سوچ سکتے ہو لیکن کیلاش پر نہیں ان دونوں نے بہت سارے سوال کیے ان کے سوالوں کے جواب کچھ تو سائنٹیفیکلی دینے پوسیبل تھے کچھ نہیں بہت سے لوگوں نے بہت سی نئی نئی باتیں بتائی تھی ان دونوں کو حضب نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ ایک تو دیکھیں مارڈن ہے ٹھیک ہے اور پہاڑ نہ جانے کتنی بار چڑھ چکے ہیں اور ہاں ایک اور بات بتاؤں ماؤنٹ ایوریسٹ سے اور کیلاش پروت پر دونوں پر لوگوں کے نام جو ہیں وہ تھوڑے سے سے لیمیٹڈ ہے ایک پر بہت سارے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت سے لوگ چڑھ چکے ہیں ایک طرح آپ تو فیشن سا ہو گیا ہے لیکن جو کیلاش پروت ہے اس پر چڑھنے والوں کی سوچی ہمیں مل نہیں رہی ہے تو یہ جو باتیں ہو رہی تھی ان کے ہی گھر میں ان کی جو ایک آیا کام کرتی تھی انہوں نے بتایا کہ بیٹا جی آپ کسی بھی پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو لیکن بھولے کے ستھان پر نہیں کیونکہ کوئی بھی پورے بھرمان میں سنسار میں شاید یہ ایسا ہوگا جس کا مند صاف ہے انہوں نے کہا مطلب کیرہ اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھولے کا گھر ہے اور وہاں صرف وہ ہی چڑھ سکتا ہے جس کا مند بہت صاف ہو پوتر ہو اس نے کسی کے ساتھ کوئی بیر نہ کیا ہو کوئی غلط کام نہ کیا ہو بیمانی نہیں کی ہو کوئی چھل کپٹ نہیں ہو تب ہی چڑھ سکتا اور ایسا کون انسان ہے جس نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلط کام نہیں کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کی بھاونائیں ہیں جو کہ آپ اس طرح سے کہہ رہے ہو ورنہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہے کہ ہم اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری محنت کرتے ہیں آج نہیں تو کل اس تک پہنچ سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں پہنچ سکتے یہ جو ان کے آیا کام کرتے ہیں اس نے اتنے کانفیڈنٹ ہو کے بولا یہ بات کہ آپ نہیں پہنچ پاؤ گئے یہ بات ان کے ممی پاپا کو بڑی بری لگ گئی کہ ہمارے بیٹا بھاو سے یہ کیسے بات کر رہی ہے انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ دونوں کتنے پروت چڑھ چکے ہیں بیٹا ٹوٹل تم دونوں کو کتنے پروت تو انہوں نے تقریباً شاید سولہ سترہ بتائے تھے کہ سولہ سترہ تو ہم دونوں ایک ساتھ چڑھ چکے ہیں پہاڑ ٹھیک ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر آکسیزن کم ہو سکتی ہے اور تو اور یہ دونوں خانے کا بھی اپنا پربند کر کے چلتے ہیں جیسے بیس کیم تک جانا ہوتا ہے تو ان کے پاس بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سامگری ہوتی ہے تو انہیں ایکسپیرینس بھرپور ہے کوئی یہ کل نہیں آ رہے پہاڑ پر چڑھنے ٹھیک ہے اور جس میں کی بھئی یا ممی پاپا کو بھی ایکسپیرینس رہا ہو دادا تاؤ مطلب ہر کوئی ایک آدھ بار کسی اونچے پہاڑ پر جہاں پہنچنا تھوڑا اسمبھہ ہوتا ہے ہمارے لیے تو اپنے گھر کا تمجلہ ہی کبھی کبھی اسمبھہ ہو جاتا ہے پہاڑ تو ہم کیا ہی چڑھیں تو ان دونوں نے مطلب ہزبن وائف کو ایک طرح کا سپورٹ دیا مطلب ماتا پتان ہے کہ سونیا اور دیویانشو آپ دونوں چنتہ مت کرو اس کی باتوں پر کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس پہ پیر رکھنے سے پہلے آپ کو سو بار سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور مہادیو کبھی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن ایک آت بار بتا ضرور دیتے ہیں کہ جس جگہ تم اب چل رہے ہو یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے آپ یہاں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے سونیا نے کہا کہ دیکھئے میں بھی بابا کو مانتی ہوں اور ایسا نہیں کہ ان کے بینہ آشروات کے ہم کبھی بھی کوئی بھی پہاڑ چڑے ہوں ہم ہاتھ جوڑ کر ان کا نام لیتے ہیں پھر اپنی چڑھائی شروع کرتے ہیں تو ننک اچھی بات ہے لیکن آپ یہ بات نا ان پریوار والوں کو کھٹک گئی کہ یہ تو غلط ہوا انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اس میٹنگ میں دونوں پریوار کے وہ سبھی لوگ آئے جو کی پہاڑ چڑھ چکے ہیں سبھی سے ممی پاپا نے مطلب جو دیویانشو کے ممی پاپا ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آپ میں اسے کوئی بھی کبھی بھی کیا کوئی کیلاش پر وہ چڑھا ہے سب نے مناخٹ دیا نہیں ہم اس پر نہیں چڑھے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا ہر کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کو زیادہ دھیان دیتا ہے جبکہ وہ کیلاش پروت سے اونچا ہے انہوں نے کب وہی سوچ رہے ہیں اور سونیا اور دیویانشو کا پلان ہے کہ کیلاش پروت پر چڑھا جائیں گھر کے سبھی لوگوں نے حامی بھر دی کہ ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں چڑھا تو اگر یہ چڑھتے ہیں تو ہمارا نام روشن ہوگا کیا بات ہے بہت بڑی ہے بہت ساری بدھائیاں لیکن ہمارے گھر جو دیدی کام کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس پر اسمبہ بھیچڑنا وہاں بھولے کا نواز ہے بھولے کا ستھان ہے اور مہدیو وہاں صرف اسی کو پہنچنے دیں گے جس کا من ایک دم سوچ ہوگا جس کو مطلب کسی سے کوئی بیر نہیں ہوگا کہہ سکتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت بھی بھولے ناتھ جیسا ہوگا وہی ان کے گھر تک آ سکتا ہے باقی سبی کو وہ وہیں سے واپس لٹا دیتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے آپ خوشی خوشی اپنے سانسارک جیون جو ہے اس کو آپ انجوئے کرو لیکن یہ جگہ آپ کے لئے نہیں یہ تو بیکار والی بات ہے جو ماؤنٹ ٹیوریس چڑھ سکتا ہے اس کے لئے کیلاش پروت بچوں کا کھیل ہے یہ ضرور چڑھیں گے اور ان کو ضرور بتانا کہ ہاں ہمارے گھر کے بچے دیکھو کیلاش پروت چڑھ چکے ہیں انہیں بلوائے گیا سبی کے بیچ میں انہیں بٹھایا گیا اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں اگلے چھ مہینے کے اندر کیلاش پروت پر چڑھنا شروع کریں گے اور سب سے پہلے وہاں پہ جو فوٹو کھینچی جائے گی تمہیں دکھائی جائے گی اس نے کہا ایسی کوئی فوٹو کبھی نہیں آئے گی میں جو کہہ رہی ہوں کسی وجہ سے کہہ رہی ہوں میں بولے کو آپ سبی سے زیادہ جانتی ہوں اور کیلاش پروت یہ صرف کیلاش پروت ایک پہاڑ نہیں ہے یہ پوجنی ہے لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کے کتنے لوگ ہاتھ جوڑتے دکھیں گے لیکن کیلاش پروت کی فوٹو تک کی پوجہ ہوتی ہے گھروں میں رکھ کر آپ کس پر کیا سوچ رہے ہو ہر جگہ مزاک نہیں ہوتے انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے تم جیسوں کی سوچ کو تھوڑا بدلا جانا چاہیے کسی بھی پہاڑ پر کوئی بھی بھاگوان نہیں ہوتے ایسا کہنا تھا ان کے گھر میں سے کسی کا انہوں نے کہا کسی پہاڑ کا تو پتہ نہیں لیکن کیلاش پروت مہادیو کا ہے اور وہ ہر کسی کو پتہ ہے ہر کوئی جو بھی پہاڑ پر چڑ رہا ہے اس سے پوچھئے گا کہ کیلاش پروت پر آ کر چیزیں کام کرنی بند کیوں کر دیتی ہیں مطلب انہوں نے کہا میں بتا دیتی ہوں دھوڑا سا آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کمپاس وہ کام نہیں کرے گا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی دھاتو جس میں سے ہلکی فلکیسی بھی گیس آتی ہے وہ تھوڑا اوپر جا کے کام کرنا بند کر دے گی یعنی کی آپ جس سے سانس لیتے ہو مطلب وہ جو ماسک ہوگا اس میں اندر کی طرف برف کبھی نہیں جمتی لیکن کیلاش پر جم جائے گی یہ ساری چیزیں ہمارے ہی گھر کے کسی نے بتائی تھی انہیں بھی شوق تھا پہاڑ پر چڑھنے کا تو ان کا یہ تیسرا ایک اونچا پہاڑ تھا جس پر جب چڑھنے کے لئے انہوں نے شروع کر رہا تو جہاں سے شروع کرتے ہیں چڑھائی اس سے تقریباً تین گھنٹے اور اوپر چڑھے تھے اس کے بعد یہ سب ان کے ساتھ ہونے لگا تھا اور آپ کو ایک بات بتاؤں وہ گیارہ دن بعد ملے تھے اور کہتے ہیں کہ ہاں گیارہ دن تک مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں نے کچھ کھایا نہیں کھایا کیا ہوا ان کی حالت کافی خراب تھی اور ڈیڑھ ایک سال بعد وہ نومل لائف میں آ پائے تھے اور ان کے جو انبھاب ہیں اتنی زیادہ بھیڑ دکھ رہی تھی پاروت پر جہاں میں چڑھ رہا تھا بعد میں پتا چلا کہ میں اکیلہ ہی تھا وہاں کوئی بھیڑ نہیں تھی تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ان دونوں نے منع کر دیا کہ یہ صرف بنائیوی کہانی ایسا کچھ کام نہیں ہوتا اور کمپاس ایک کام نہیں کرے گا دوسرا کام کر لے گا تیسرا کر لے گا ہم دو تین کمپاس لے جائیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی اچھا میں تو بس یہ کہہ سکتے ہوں کہ جو اچت ہے وہی کرا جائے رسک نہ لیا جائے بھائی صاحب ان کو بالکل سے اگنور کر دیا گیا ان دیدی کو کہ اب اسے بھی دکھانا ہے اور ایسی سوچ والوں کو بتانا ہے کہ جب ہم پروتروہی جو ہوتے ہیں میں صحیح بول رہا ہوں پروتروہی بولتے ہیں بہت سے لوگ پروتروہن بھی بولتے ہیں لیکن جو پہاڑ پر چڑھتا ہے کروائی گئیں کاغذی کاروائی ہوئی سب کچھ ہوا اور ویسے دونوں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ایسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں جس کے اندر مطلب آپ اپنا کام ختم کر دیجئے سمیہ سے پھر اس کے بعد آپ گھر سے لے جائیے کوئی دکھت نہیں ہے میں دعا ایسا نہیں کہ آپ کو نو سے پانچ پورا بیٹھنا ہے نو سے نو بیٹھنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوگا ایک طرح کا کام جیسے کی ورک فرم ہوم ٹائپ کا بھی جو چلتا ہے اب جو بھی ہے ان کا کام مین ہمارا فوکس پہاڑ پر ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا سمیہ آیا جلدی سے جلدی اب ایک مہینے کے اندر پہاڑ پر انہیں پیر رکھنا تھا دونوں کو کچھ سپنے آنے شروع ہو گئے سپنے میں ایک پرچھائی بنتی تھی پرچھائی میں کوئی بیل کے ساتھ سامنے سے مہدیو کی آکرتی میں چلتا ہوا دکھتا ہے سونیا کو اور ہر بار جو بیل ہے اس کا اشارہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے بیل سے رہلاتے ہیں یا گائے سے رہلاتی ہیں اس طرح سے ہوتا ہے اور پیچھے انہیں کبھی کبھی پہاڑ دکھتا ہے مطلب سمجھئے گا کہ ان کا یہ جو سپنہ ہے بہت کرسٹل کلیر تھا اور کئی بار آ چکا ایک پہاڑ ہے پیچھے ہم کیلاش پروت مان لیتے ہیں اور ایک آکرتی ایک چھوی جو کی چلتی ہوئی ان کی طرف آ رہی ہے وہ مہدیو کی ہے اور ان کے ساتھ بیل چل رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ بار بار سر ہلاتا ہے چلتے چلتے میں انہوں نے دو تین بار اس سپنے کو محسوس کرا سونیا نے دیویانشو کو بتایا تو دیویانشو نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہدیو کا کوئی سنکیت ہو کہ یہاں نہیں گھر پر بتائیں تو اس نے کہا کہ مزاگ بن جائے گا اور مجھے اس طرح کا سپنہ آ رہا ہے گھر میں سب کہیں گے کہ تم ڈر گئے نہیں جو سپنہ ہے وہ تو بتانا چاہیے انہوں نے کہا نہیں سپنوں پر یقین کون کرتا ہے سپنے تو ہم اس بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا اس وجہ سے آئے ہوں ماتا آتی ہیں ان کے کمرے اور پوچھتی ہیں کہ کیسا سپنہ ہے کیا ہوا بتاؤ انہوں نے کہا کبھی نہ بیچینی سی ہونے لگتی ہے اور مجھے ایک سپنہ اکثر آتا ہے کہ پیچھے پہاڑ ہے اور مہدیو کی آکرتی میں کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور ساتھ میں نندی ہے اور وہ سر ہلاتا ہے مطلب کی جیسے منہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں نہیں آنا ہے تو نانہ نے کہا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور اگر تمہیں نہیں چڑھنا تو منہ کرو ہم نے اتنی جگہ یہ بات گا دی ہے کہ ہمارے بیٹا بھاو اب کیلاش پروت کی طرف رکھ کریں گے کیا کر رہے ہو تم دونوں تم ڈر گئے ہو یا مور کھو کیوں کہا تم نے سبھی کے سامنے کہ ہم چڑھیں گے تو ممی جو سپنا ہے میں نے تو وہ بتایا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سپنے کو اب سائیڈ رکھو اور صرف فوکس کرو پہاڑ پر ٹھیک ہے کیلاش پروت ایک سمپل سادھارن پہاڑ ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی مہدیو کا باس نہیں ہوتا کوئی بھولے نات نہیں ہے اس پر لوگوں نے بس اپنے من سے بنا دیا ہے یہ جو شبد ہیں سنبھال کر بولنے چاہیے تھے آپ کس کے لئے کیا بول رہے ہو کوئی سے بھی ایشور کے لئے غلط نہیں بولنا چاہیے ان کی جو آئی ہیں جو کام کرتی ہیں وہ رسوئی میں تھی وہ واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب آپ پہاڑ پر تین قدم بھی نہیں چل پاؤ گے ایسے من سے اتنی شردہ سے کوئی کیلاش پروت پر تین قدم بھی نہیں چل سکتا اور اگر آپ چڑ جاؤ پہاڑ ٹھیک ہے پوری زندگی آپ کا چوکہ برطن مفت کروں گی میں لیکن اب تب ہی ہوں گی جب آپ مجھے فون کر کے بتاؤ گے کہ ہم کیلاش پروت پر چڑ کے آئے ہیں جائے بھولے نات اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چل دیں مطلب انہیں بہت برا لگا دیکھئے یہ ایک ان کا بڑپن ہے اور کام صحیح ہے جہاں آپ کے ایشور کا مان سمبان نہیں وہاں پر رکنا نہیں کیونکہ بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم بحث نہیں کر سکتے اب آپ کا باس ہے آپ کا سینئر ہے ٹھیک ہے وہ الٹا سیدھا بول رہا ہے بھگوان کو لیکن آپ نوکری نہیں چھوڑو گے کیونکہ گھر پریوار ذمہ داری لیکن وہاں سے اٹھ کر تو چل سکتے ہو بہت سے لوگ دوسرے کو گروہ کو الٹا سیدھا بول دیتے ارے تیرا گروہ تو ایسا ہے بیٹھ ایسا ہے جو بھی ہے لیکن اس کے لئے غلط مت بولو کیونکہ بہت لوگوں کو بہت باتیں بہت بری لگ جاتی ہیں اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا دیدی کو وہ جوب چھوڑنی ہی پڑی کہ ٹھیک ہے کم پیسے آئیں گے کوئی بات نہیں لیکن میں ایسے گھر میں تو کام نہیں کروں گی جہاں مہدیو کا مان سمبان نہیں یہ لوگ بھولے بابا کو مانتے جانتے ہیں اس کے بعد ان کی ماتا کے شبد یہ تھے اتنا غلط بول رہی تھی اگلا سپنا آیا ردر روب کا اور اس بار دیوڑانشو کو آیا مہدیو کا جو ردر افتار ہوتا ہے جو ان ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا کبھی ہم کسی فوٹو میں دیکھتے ہیں یا کسی مورتی میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت سادھارن ہوتا ہے یہ بات مان لیجئے من میں وہ ڈر پیدا کر سکتا ہے کہ وہ شاید آنکھ بند کرنے سے بھی پھر گھبرا جائے جیسے ہی سپنا آیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے جٹائیں کھلی دیکھی ہیں مہدیو دیکھیں اور کیلاش پروت پر بیچوں بیچ دیکھیں میں ان کے سامنے ہوں لیکن میرے دونوں ہاتھ اور سر نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ ان دونوں نے جا کر یہی سپنا مطبع اپنی ممہ کو بتایا کہ اب ہم کیلاش پروت نہیں چڑھیں گے مجھے اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر بہت ڈر لگا ہے میرے کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ دیکھیں اب تو تم دونوں کو یا تو اس گھر میں تب ہی جگہ ملے گی جب تم کیلاش پروت پر رکھ کرو گے یا نکل جانا کل صبح مطبع تم نے تو بیزتی کروانے کا سوچ لیا ہے ہم کتنے پہاڑ ہیں جو چڑھ چکے ہیں یہ جو پریوار ہے جو کی بات کر رہا ہے مطبع کی دیویانشو کے ممی پاپا یہ جپین رہتے تھے پہلے ٹھیک ہے وہاں پر بھی انہوں نے جو پوسیبل ہوا اونچے شکر پر پہنچنا انہوں نے کیا تھا بہت ساری ایسی بیلڈنگ ہے جس پر انہوں نے ایک طرح سے بینہ لفٹ اور سیڈی کے ٹریک کر رہا ہے تو کوئی سادھارن لوگ نہیں ہے یہ مرضہ سادھارن تو کوئی بھی نہیں ہوتا نہ آپ نہ میں بھی سپیشل ہوں آپ بھی سپیشل ہوں سپیشل ہ کے جب سپیشل ہے نا کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور میں سپیشل کیوں ہوں کیونکہ میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں اور وہ بھی سپیشل ہے سونیا اور نبیان جو کیونکہ انہیں نے بھیجی ہے جب سبھی کuch سپیشل ہے تو اچھی بات ہے ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کو پورے پریوار کی طرف سے وشز مل رہی تھی انس دن جب آپ نے کیوں نہیں کہا جب اب سب کو پورا یقین ہے کہ آپ پہاڑ چڑھیں گے اس کے بعد آپ منع کر رہے ہیں یا تو کل صبح گھر چھوڑ دو یا یہ سپنوں میں گھومنا بند کر دو بھائی صاحب دن آیا کہ علاش پروت کے لیے رکھ کرنے کا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ چلیے ٹھیک ہے اس سے پہلے سونیا کو نا دو ایک بار اور آیا سپنے لیکن اگنور کرتے چلے گئے اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں بیس کیمپ ہوتا ہے جہاں پر ایک طرح سے پہاڑ چڑھنے کی شروعات ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا اور اوپر ٹھیک ہے یہ وہاں پر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو ماؤنٹ ایوریس پہ جب آپ چڑھتے ہو تو ایک میلہ سا دکھتا ہوگا کبھی جو لوگ پہاڑ چڑھے ہیں ان سے پوچھے گا ایک میلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے آپ کہاں سے آئے ہو اور کتنی بار پہاڑ چڑھ چکے ہو یا کونسا کونسا پہاڑ چڑھ چکے ہو کیا یہ آپ کا پہلا انبھا ہے آپ کے پاس کیا کیا تیاری ہے اکسیزن سیلنڈر یا باقی جو دوائی ہیں باقی خانے کی سامان جو ہے اس میں سے کوئی بھی ناخون چھلنے کا کوئی سامان لے کر نہیں آتا ہے لیکن جو ماؤنٹ ایوریس چڑھ رہا ہے اسے یہ بات کوئی نہ کوئی بتا ضرور دیتا ہے کہ یہاں پر بال اور ناخون مطلب اتنی تیور گتی سے بڑھتے ہیں جو کی یقین کرنا پوسیبل نہیں ہے آپ گلوز تو پہنوگے نا گلوز پہنوگے لیکن پہن نہیں پھاؤگے کیونکہ ناخون بڑھنے شروع ہو جائیں گے عدیتر گلوز جو ہوتے ہیں دستانے ہم اپنے ہاتھ کے سائز کے خریدتے ہیں تھوڑے سے بڑے اور چھوٹے تھوڑی نہ خریدیں گے لیکن جب آدے گھنٹے بعد وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے اور پھر اتار کر دیکھا جائے تو ناخون اتنے اتنے بڑے ہوئے ہو تو سوچنے والی بات ہے نا ہوتا کیا ہے کہ جب یہ دونوں یہاں تک پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے کوپی پین نکالا تھوڑا سا کچھ لکھا کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں اس کے بعد ہم بس اب اگلے صبح شروعات کریں گے جیسے ہی دھوپ نکلے گی کیونکہ اس وقت تھوڑا موسم یہاں کا سمجھ کے باہر ہے ایک طرف سے دھوپ نکل رہی ہے دوسری طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بارش نہ ہو جائے آندھی نہ آ جائے سمجھنا مشکل ہے کیلاش کو نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے کیلاش پروت آج تک بہت سارے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کی ایک رہس سے ہے یہ کوئی سادھارن نہیں ہے یہ کوئی سادھارن پہاڑ نہیں ہے اس پر جن کا واس ہے وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت کچھ دکھا دیتے ہیں انہوں نے کیمپ لگایا رات میں یہاں پر رکے دونوں یہاں پر کچھ اور لوگ بھی آئے تھے جو کہ کوئی نہیں چڑھ پایا بہت سے لوگ تھے آٹھ دس کیمپ اور لگ رہے تھے جو پہلی گلتی کرتا ہے اسے بھولے بابا ماف بھی کر دیتے ہیں ان دونوں کو ماف ہی کرا گیا تھا لیکن ان کے زیدے تھی ان کی کیا ان کے ماتا پتا کی زیادہ زیدہ تھی انہوں نے جو کیمپ لگایا وہ ایک تھوڑا وائٹ سے کلر کا تھا چھوی بنی مہادیو کی تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد یہ دونوں جھگے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ باتیں ہو رہی تھی اور انہوں نے جو اندر ٹیول لیمپس آئی ہے جو امرزنسی بلب ہوتا ہے وہ جو لگا رکھا تھا اس سے پورے کمرے میں اندر ٹینٹ تھی اور باہر جو کوئی کھڑا ہوا تو اس کی پرچھائی بننی مشکل ہے اگر اندر بلب جل رہا ہے باہر سے اگر کوئی بلب جل رہا ہے اور کوئی آ کر بیچ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی چھوی بنے گی اندر ادھوائز اندر اگر لائٹ ہے تو باہر کی جو کوئی بھی پرسنیلٹی ہو اس کی شیڈو نہیں بن سکتی سائنس یہاں پہ فیل ہو گئی بلب اندر جل رہا تھا اور پرچھائی ادھر بنی پرچھائی ان دونوں کی بننی چیئے تھی نا اگر یہ بیٹھے ہے بل پیچھے ہے روشنی آ رہی ہے تو پرچھائی بنے گی ٹھیک ہے لیکن باہر کی پرچھائی اندر بن رہی تھی دونوں نے دھیان سے دیکھا تو یہ مہدیو کا روپ دکھا جٹائیں کھلی ہوئی ہیں انہیں ترشول دکھا انہیں چندرمہ دکھا انہیں ساتھ میں بیل دکھا بیل کے گلے کی گھنٹی تک انہوں نے دیکھی ہے سوچیے اور اس کا سر ہلانا بار بار انہیں ایک اشارہ دے رہا تھا کہ آپ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کلیر دیکھا ہے وہ اپنی آنکھوں سے کہ ہم اگر اچھے پینٹر ہوتے تو ڈرو کر سکتے تھے اتنا صاف دکھا ہے انہوں نے ترنت ہی جو ٹینٹ ہے اس کی چین کھول کر باہر آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ باہر گھپ بندیرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے جو برابر میں ٹینٹ ہے وہاں جا کر انہوں نے ان سے بات کری اور پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے کیا کوئی کسی طرح کا مزاک کیا تھا یہاں پر آپ ہمارے ٹینٹ کیا آس پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم تو باہر نکلے نہیں اتنی ٹھنڈ ہے باہر نکلے کیسے کیا کریں انہوں نے کہا ہم نے ایسے ایسے کچھ دیکھا ہے تو یہ جو لوگ دونوں تھے یہ ایڈین نہیں تھے انہوں نے کہا سوری ہمیں نہیں پتا اس بارے میں کیا کہہ رہے ہو ایک اور تھے یہ سکھ پریوار سے تھے اور ان کا نام گگن تھا یہ جو بھائی ساوائے تھے یہاں گگن کہتے ہیں کہ مجھے بس میرے گھر تک جانا ہے مجھے ساپ دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے ٹینٹ میں اتنا زیادہ ڈر رہا ہوں کہ بس چار آتا کی کوئی کسی طرح سے میرے اس ٹینٹ کو کھولے اور میں بہار آ جاؤں انہوں نے کہا ساپ دیکھ رہے ہیں کیلاش پروت ہے یہاں پر جہاں آپ کو یہاں ساپ نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے ساپ دیکھے ہیں پورا نیچے سے ٹینٹ اس کا خالی تھا بس اس کے تین چار بیک تھے سیلینڈر تھا اور کچھ کھانے پینے کا جو بھی اس کا سمان تھا پورا ٹینٹ دیکھا گیا اندر کچھ بھی نہیں سونیا اور دیوانشو دونوں ٹینشن میں ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہے ہیں انہوں نے کہا بس مجھے میرے گھر تک پہنچا دیجئے ان کو دونوں اپنے ٹینٹ میں لے کر آئے سنیں یہ بھاگتے ہوئے دونوں اور یہ جو گگن ہے باہر کی طرف آئے دیکھتے کہاں کہ ایک ٹینٹ کے پاس تھوڑی سی بھیڑ سی لگ رہی ہے وہ اچھے خاصے مطلب پرواترو ہی ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں یہاں تک پہنچنا بھی آپ کے لئے ہمارے لئے سمباب نہیں ہے یہ زمین سے کافی اونچی ہے جگہ جو ہے بیس کیمچ ہوتا ہے دیکھتے کہاں وہاں بھیڑ لگ رہی ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی ایک محلہ ہے اور یہ شاید چائنہ سے تھی ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ میں یہاں نہیں رکھ سکتی ٹھیک ہے مجھے کسی نے دھکا دیا تھا میں کھائی میں گر رہی تھی یہاں کوئی کھائی نہیں ہے آس پاس جہاں پر یہ بیٹھیں یہ جو انسان کا منسک سنتولین ہے یہاں کام کرنا بند ہونے لگ جاتا ہے دو لوگ ایسے تھے جنہیں دکھنا بند ہو گیا تھا یہاں پر ابھی تو بیس کیمپ پر ہو ابھی تو پیر بھی نہیں رکھا تم نے تو تمہارے ساتھ یہ ساری حرکتیں شروع ہو گئیں سونیا اور دیوانشو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے یہ صرف ایک اشارے ہے کچھ غلط نہیں ہوا واپس چلتے ہیں سونیا نے کہا کہ لیکن گھر میں بحزتی بھی ہے ساتھی ساتھ ہم نے جو ہاں کری ہے وہ بھی غلط کیا اور ماں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے نہیں شروعات کرتے تو گھر سے نکل جانا تھوڑی سی عزت والی بات آگئی اب تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل صبح رکھتے ہیں دیکھتے ہیں موسم ٹھیک ہوا تو چڑھیں گے سولہ لوگ یہاں پر چڑھنے کے لیے تیار ہوئے تھے چار رہ گئے باگی سب واپس صبح ہوتے کے ساتھ ہی انہوں نے کیلاش پروت پر چڑھنے کا سوچئے وہ واپس جانے کا سوچ لیا نہیں چڑھ سکتے جب انہوں نے شروع کرا تو رہ گئے دو سونیا دیوانشو کیونکہ جو راستہ ہے کیلاش پروت تک پہنچنے کا وہ ہی تیہ نہیں ہو پا رہا تھا نہیں چل پائیں جو لوگ ہیں وہاں پر ہی ان کا آکسیزن کام کرنا بند کر گیا ابھی تو بہت سمیں واقعی تھا ابھی تو بہت اونچہ پاہان ہے جب سونیا اور دیوانشو یہاں پہنچے تو دیوانشو کہتا ہے کہ میں نے سونیا کی آنکھیں نہیں دیکھی حطلب جب وہ گلاس لگا رہی تھی حطلب ان دونوں نے کچھ یہ چینج کیے تھے کیا کہتے ہیں اسے سنگلاسز جو ہوتے ہیں دھوپ کا چشمہ جو ہوتا ہے کالا والا چشمہ جو ہوتا ہے یہ دونوں چینج کر رہے تھے کہ مجھے اس میں کمفرٹیول سا نہیں ہے آپ مجھے اپنا چشمہ دے دو تو جب انہوں نے چینج کر رہا اور وہ لگا رہی تھی تو دیوانشو یہ کہتا ہے کہ مجھے سونیا کی آنکھیں نہیں دیکھی مجھے صرف کھال دیکھی جیسے ایسے پلین ہو آنکھیں نہیں دیکھی اور جب اس نے لگایا تو دیوانشو نے ایک دم کہا کہ ہیلمٹ مت پہنو ایک منٹ ہٹاو پھر جب ہٹایا تو اس کی آنکھیں دیکھی تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو کیا ہوا اس نے کہا میں نے ابھی جب تم چشمہ لگا رہی تھی آنکھیں دیکھی تمہاری آنکھیں نہیں تھی ایک دم پلین تھا جیسے کی آنکھیں ہو ہی نہیں کیا بے گار کی باتیں کر رہے ہو دیوانشو نے کہا کہ ایک منٹ میرے پیر میں کچھ فسر آئے ابھی یہ پہاڑ پر پہلا قدم بھی نہیں رکھا ہے میں پہلے شوز اتار کر ٹھیک کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد چڑائی شروع کریں گے انہوں نے شوز کھولے سوکس اتارے ہوئے تھے انہوں نے ہوتی ہوگی ان کی تیاری ہر کسی کا اپنا ٹوٹکا ہوتا ہے کام کرنے کا تو ان کا ناکھون مڑا ہوا تھا ایک دو تین راؤنڈ پیر کا ایک ناکھون انہیں دیکھ کر دونوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے کیونکہ یہ کل پرسو ترسو تین دن چار دن میں نہیں بڑھے گا ایسا اور اتنا بڑا نا مطلب جو انگوٹھا ہوتا ہے نا پیر کا اس طرح کا پورا ناکھون تھا چیز ہے اور یہ ہوا کیسے ہے تو انہوں نے کہا تم اس حالت میں تو نہیں چڑھ پاؤ گے ایک کام کرو آپ رکو میں اکیلے سب کو پراؤڈ ہوگا آپ کو بھی اچھا لگے گا اس نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور فی الحال ابھی تک ہمیں ہمارا کیمپ وغیرہ دکھ رہا تھا اب نہیں دکھ رہا ہم غلط جگہ آگے ہیں یہ صرف تین چار قدم چلے ہوں گے نا پیچھے جو کیمپ لگ رہا تھا وہ سب دکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دکھ رہا یہ مانو ان کا کہنا ہے کہ ہم پہاڑ کے دوسری طرف آگئے دماغ کام کرنا بند ہو گیا تو اب یہاں سے کمپاس نکال کر دیکھنا تھا کہ ہم جس طرف سے آئے ہیں بھئی اس طرف واپس بھی تو جانا ہے گھر کی طرف کمپاس خراب ہو گیا یہاں کوئی بید دشا نہیں دکھا پا رہا تھا نورت ایسٹ ویسٹ ساؤت تو بس وہ راؤنڈ 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 سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے سونیا نے ہاں دی بیان شکا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور ہمیں مہدیو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نکمس تک ہو کر بس نکل جانا چاہیے یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہم نہیں کر پائیں گے اس نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن یہاں سے ہم جائیں گے کیسے ہمیں کوئی راستہ نہیں سمجھا رہا کچھ ہوایں چلنی شروع ہوئی اور یہ ہوا کچھ ایسی تھی کہ اس میں سے راستہ بن رہا تھا دھیان سے سنی اگر برف کی ہوا چل رہی ہے لیکن انہیں بیچ میں سے ایک راستہ دیکھ رہا تھا آس پاس مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے میرے کو اگر کچھ اینیمیشن وغیرہ آتا تو میں دکھا پاتا چلو میں ویسے ہی بتاتا ہوں اپنے شبدوں سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر کیا فیل ہو رہا تھا لوگوں کو محسوس کرا پاؤں اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ چاروں طرف برف کی ہوا تھی دکھنا کچھ بھی پوسیبل نہیں تھا ہر طرف کوہرہ تھا لیکن کوہرے کے بیچ میں سے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے روشنی کری ہو لائٹ کری ہو کہ یہ راستہ ٹھیک ہے جیسے کی کوہرہ ہوتا ہے آپ فوق لائٹ آن کرتے ہو تو روشنی دکھتی ہے نا آس پاس تو کوہرہ ہے لیکن سامنے کا راستہ دکھ رہا ہے ان دونوں کو ایسے کسی نے دکھایا اور یہ مہدیو تھے کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بیل دیکھا ہے پوسیبل نہیں ہے آپ جانتے ہو نا پوسیبل نہیں ہے یہاں پر بیل مطلب ہی نہیں ہے لیکن ان دونوں نے دیکھا ہے اور وہ رکھ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر واپس چل دیا ہم دونوں اپنا بالکل سے سارا سپنا وہاں پر چھوڑ کر کہ کیلاش پروت پر چڑھیں گے اس بیل کے پیچھے پیچھے آئے اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ وہ ہمیں کب بیس کیم تک لے آیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہاں پر صبح خبر ملی تھی کہ دو مطلب لوگ اور تھے جنہوں نے کوشش کری تھی رات میں ہی جو کی انہوں نے چڑھائی شروع کر دی تھی وہ خو گئے تھے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد سے ان کا وشواس بہت زیادہ بڑھ گیا اور مہدیو نے ان کے بہت سارے سوالوں پر سے پردے ہٹا دیئے گھر تک پہنچنے سے پہلے ان کے جو ماتا پتا ہیں ان کی سوچ نہ جانے کیسے بدل گئی مطلب کہتے ہیں نا کہ جب ایشور کا واس گھر میں ہو تو نکاراتمک سوچ اور اوڑ جا گھر میں رکتی نہیں ہے ان کی ماجی جو ہیں جو کہہ رہی تھی کہ اگر نہیں چڑھے پہاڑ پر تم کیلاش پر ہوگا تو گھر سے نکل جانا جب یہ گھر پہنچے تو باہیں کھول کر ان کا سمبان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی ہم نے گلتی کری لیکن آج کے بعد کوئی بھی کیلاش پر وط نہیں چڑھے گا ایک چیز بتاؤں آپ کو ویسے کہانی اتنی ہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس بیل کے پیچھے نہیں چلتے تو نتنوائی ہم گھر نہیں پہنچ پاتے کیونکہ وہ جو طوفان تھا وہ جو آندھی تھی اس میں کھڑا ہونا مشکل تھا لیکن ہم دونوں جو اس کے پیچھے چل رہے تھے ہمیں اتنی سی بھی ایک سمجھ سے محسوس نہیں ہو رہی تھی ہم ایسے آئے جیسے کہ ہم گھر سے باہر ٹہل رہے ہوں اور پلٹ کر جب دیکھا تھا نا تو وہ طوفان ایسا تھا کہ گھر کے گھر اڑ جائے اور ہم دونوں سادھارن طریقے سے آئے تھے اس کے بعد سے ہم نے کبھی بھی رکھ نہیں کرا کیلاش پر وچڑنے کا اور ہاں اس کے بعد یہ دو تین پہاڑ اور چڑھے ہیں اور یہ ماؤنٹ ایوریس ایک بار اور چڑھ چکے ہیں کیلاش پر وچ جو کی ماؤنٹ ایوریس سے چھوٹا ہے اس پر چڑنا سنبھا نہیں ہے اور جو میں گھر آیا ہوں گھر پر میں نے سب کو پیر دکھایا ہے تب جا کر گھر میں شاید لوگوں کو یقین ہوا کہ یہاں پر ناخونوں کی کوئی لیمٹ نہیں کی کتنے بڑھ جائیں یہ مانی ہے کہ یہاں پر سمیں سمیں کے حساب سے چلتا ہی نہیں وہ بولے کے حساب سے چلتا ہے تو آج کی کہانی میں اتنا ہی کیسی لگی بتانا ضرور جس کا جو انبھاو جس طرح سے آتا ہے میں سنا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں ایسا نہیں کہ اس کے اندر کچھ مرچ مسالے لگائے جائیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کا انبھاو ہی کافی ہے دوسرے کو پریریت کرنے کے لیے کہ انسان اگر عشور پر وشواس کرے تو چمتکار سمبھاو ہے ستینکی سو مچ فو آچھیں میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو جائے بھولے نات تانے واد